بسکار کسان ساتھیو میں آپ کا اپنا سچین چوہان آپ کے اپنے یوٹیوب چینل اپنی مٹی میں آپ کا سواگت کرتا ہوں کسان ساتھیو آج ہم پہنچیں پاپلر کے کھیت میں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں پاپلر کا پیڑ آپ کے سامنے آج بڑی ہی مہتپون بات آپ کو بتانے جا رہے ہیں کسان ساتھیو ویڈیو کے ساتھ ہم تک جھوڑے رہے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک سال اور لگ بگ فروری کے لگے ہوئے پیڑ ہیں ایک سال اور لگ بگ سات مہینے کے یہ پیڑ آکار کی بات کریں تو لگ بگ یہ انیس انچ کا آکار لے چکا ہے ایک سال سات مہینے میں ویم کو ایک سنو کے یہ پیڑ آپ پہچان بھی سکتے ہیں دیکھ کر کیونکہ اس کا جو کلر ہوتا ہے وہ ہلکہ ہلکہ لال پرن میں ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا براؤن سی جو شیڈ ہوتی ہے یہ اس کی پہچان ہوتی ہے اب آتے ہیں اصلی بات پر بتانا کیا چاہتا ہوں میں کسان ساتھیو آپ کو آج کا جو وشہ ہے وشہ یہ ہے کہ اچھی نسل کے پیڑ لگانے کا ہمیں فائدہ کیا ملتا ہے لاب کیا ملتا ہے دیکھیں سبھی طرح کے کسان بھائی ہیں سبھی طرح کے پیڑ لگاتے ہیں سادھارن پیڑ بھی لگاتے ہیں جسے ہم دیسی پیڑ بولتے ہیں سستے پیڑ مل جاتے ہیں اور ایک اچھی قسم کے پیڑ میں کیا انتر ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں کسان ساتھیو جڑ سے آپ اس پیڑ کو دیکھ سکتے ہیں اور اوپر تک سب سے بڑی پہچان تو بلکل سیدھا چلتا ہے اچھی نسل کا جو پیڑ ہوتا ہے کوئی بھی آپ لگائیں کوئی بھی اچھی نسل میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ ایک سو نو ہی لگائیں بھی جو بھی آپ لگانا چاہیں تو اچھی نسل کے پیڑ کی سب سے بڑی پہچان تو یہ ہوتی ہے کہ یہ بلکل اس کی پوری سیدھی جل چلتی ہے سیدھی جاتی ہے ایک پیڑ نہیں میں آپ کو اور بھی آس پاس جا کر دکھانا چاہوں گا جیسے کہ ایک پیڑ یہ بلکل باہر کونے پر کھڑا ہے آپ اس کا کار بھی دیکھ سکتے ہیں انیس سے بیس انچہ رام سے ہو گیا ہے یہ اور اس کی پوری بھی اوپر سے نیچے تک میں آپ کو دکھانا چاہوں گا اوپر تک کور کر کے کسان ساتھیو دیکھیں بلکل سیدھی پوری تو کسان ساتھیو کسان بھائیوں کو فائدہ کیا ہوتا ہے کیا لاب ملتا ہے اچھی نسل کے پیڑ لگانے کا نمبر ایک تو یہ پیڑ جلدی تیار ہوتے ہیں دوسری بات کیونکہ اس کی جو پوری ہے پاپلر کے پیڑ کی وہ بلکل سیدھی چلتی ہے تو سیدھی پوری ہونے کی وجہ سے جب بھی آپ اس کو سیل کریں گے اس پیڑ کو اس پلوٹ کو سیل کریں گے جو خریدنے والا ہوتا ہے ٹھیکے دار یا کوئی بھی آپ خود بھی کٹوا کر سیل کرتے ہو مارکٹ میں تو اس طرح کے پیڑ کی جو ویلی ہوتی ہے وہ زیادہ لگتی ہے اس طرح کے پیڑ کی جو قیمت ہوتی ہے وہ زیادہ ملتی ہے اس طرح کے پیڑ کی مارکٹ زیادہ ہوتی ہے بڑی جلدی سیل ہو جاتا ہے پیڑ پہلی پسند ہوتا ہے یہ فیکٹری کے لوگوں کی ٹھیکے دار کی یہ پہلی پسند ہوتا ہے جو سیدھا پیڑ ہوتا ہے جس میں کسی طرح کا کوئی ترچھا پند ٹیڑھا پند نہ ہو اور جو آپ دیسی پیڑ لیتے ہیں دیسی پیڑ ملتا ہے بیچ میں اگر پلوٹ میں کہیں کوئی سادھارن پیڑ آئے گا تو میں آپ کو جرور دکھاؤں گا تو میرے کہنے کا مطلب کیا تھا کہ آپ اچھی نسل کے پیڑ لگائیں اچھی قسم کے پیڑ لگائیں اس کی سب سے بڑی پہچان اس کی جو پوری چلتی ہے وہ بلکل سیدھی چلتی ہے اس میں ٹیڑھا پند نہیں ہوتا ہے اس کی خاص بات ہوتی ہے اور اس طرح کے پیڑ کو بیچنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے سرحال ہوتا ہے کیونکہ یہ کسٹمر کی فیکٹری مالک کی جو اپلائی بنتی ہے جہاں یا ٹھیکے دار فیکٹری والے جو بھی ہوتے ہیں ان کی پہلی پسند ہوتا ہے کیونکہ پیڑ بلکل سیدھا ہوتا ہے اس میں کوئی ٹیڑھا پند نہیں ہوتا اور دوسرا سب سے بڑی مہتپن بات یہ جلدی تیار ہوتے ہیں کسان ساتھ یہ ایک سادھارن پیڑ اگر آپ لگاؤ گے وہ کم سے کم پانچ سے سات سال کے بیچ میں تیار ہوتا ہے لگ بگ چھے سے سات سال پانچ سے سات سال کے بیچ چھے یا سات سال اور اچھی قسم کا پیڑ اچھی نسل کا پیڑ لگاؤ گے تو چار سال میں بلکل ریڈی ہو جاتا ہے ڈیڑھ سال میں اس کا سائز آپ دیکھ سکتے ہیں لگ بگ انیس انچ میں پوری گارنٹی سے کہتا ہوں میرے ایکسپیرینس کہتا ہے یہ میرے ہاتھ کے حساب سے آپ سائز دیکھ سکتے ہیں پیسان ساتھیوں یہ دونوں ہاتھ کی پکڑ میں نہیں آتا بھی آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں اور میں چاروں طرف سے آپ کو اپنا ہاتھ کور کر کے دکھانا چاہوں گا یہ دیکھئے میں نے دونوں سائیڈ سے کس کس کو پکڑا ہوا ہے اور یہ میری ہاتھ کی پکڑ سے پہنچ سے باہر ہے اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس پیڑ کا کار میں نے اندازے سے بتایا کہ انیس سے بیس انچ اور میں پوری گارنٹی سے کہتا ہوں کیونکہ جب یہ پیڑ ساڑھے تین یا چار سال کا ہوگا یہ بتیس سے تین تیس انچ کا سائز ہو جائے گا اور بتیس سے تین تیس انچ کا اگر آپ کا پاپلر تیار ہوتا ہے ساڑھے تین سے چار سال میں یہ کم نہیں ہوتا کسان ساتھیوں تو کسی کے بیک آوے میں نہ آئیں سستے کے چکر میں نہ پڑیں سادھاران پیڑ نہ لگائیں اچھی نسل کے اچھی قسم کے پیڑ لگائیں اور اچھا لاب کمائیں کسان ساتھیوں آج کی جانکاری ویڈیو آپ کو کیسی لگی ویڈیو دیکھ کر لائک کمنٹ کر کے جرور بتائیں اور نئے ساتھیوں سے کہنا چاہوں گا چینل کو سبسکرائب کریں دھنیا بات